اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ہل کر سکتے ہیں میں بلکل یہاں آپ کے سامنے لکھ کر ہی بتاؤں گا ممکن ہے ویڈیو بڑی لمبی ہو جائے لیکن اس سے پوری ویڈیو سے فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ میں بلکل تمرین آپ کو آپ کے ذہن میں بلکل رچ بسی جائے گی یہاں تمرین ہے میں نے یہاں رکھ لیا تھا کہ آسانی ہو میرے لیے تمرین نمبر پہلا ہے اکرہ الامثلت السابقات پڑھو گزرے ہوئے جملے مثالوں کو و بیان کرو عدد کلمات کلمات کے عدد یعنی نمبر کتنے کلمہ ہیں فی کلی مثال انہیں ہر مثال میں کتنے کلمہ ہیں تو اوپر جو مثالیں گزری ہیں چیپٹر کے شروع میں جو چھے مثالیں گزری ہیں اس میں آپ کو بیان کرنا ہے کہ کس میں کتنے کلمہ ہیں گوھر سے آپ دیکھیں گے تو سارے جو سینٹنس ہیں البستان الجمیل الشمس طالیت شمالیون وردت قطف محمد زہرت یعیش السمکو فی المائی یکثر نخیل فی مصر تو ان دو میں دو کلمہ ہیں اس کے بعد یہ ایک اور دو یعنی تین اور چار والے نمبر میں تین کلیمیں ہیں اس کا جو پانچ اور چھے ہے اس میں ٹوٹل چار کلیمیں ہیں کسے اعتبار سے ایک فیل ہے یعیشو ایک سمکو اسم ہے فی حرف ہے اور ما اسم ہے تو چار کلیمیں ہو گئے دو اسم ایک فیل ایک حرف تو چال کری ہو گئے تو پہلی تمریم آپ نے بنا لیے دوسری تمریم دیکھئے اکرال جملال آتیاتا و بیین الکلماتی فی کلی واحدت منہا اکرال جملتال آتیاتا آنے والے جملوں کو پڑی یعنی نیچے جملے ہوں اس کو پڑیے و بیین الکلماتی فی کلی واحدت منہا اور اس میں بھی آپ کو کلمیں بتانے ہیں کس میں کتنے کلمیں ہیں تو پہلی مثال پڑھیں گے اس میں السماع و ممترتن ہے تو اس سماع و ممترتن میں دو کلمیں ہیں اس سماع و ایک ممترتن دو الحدیکتو جمیلتن میں بھی دو ہیں الحدیکتو ایک جمیلتن دو ین قطع المطر اس میں بھی دو ہیں ین قطع ایک المطر دو باقی کے یہاں ہیں یسیر السحاب میں بھی دو ہیں ایک یسیر ایک السحاب تطلع الشمس میں دو ہیں تطلع ایک الشمس دو تجف الارض میں بھی دو ہیں تجف ایک الارض دو اتائر فوق شجرتی میں تین ہیں اتائر ایک فوق دو الشجرت تین یقتفو علیون الازہار میں بھی تین ہیں یقتفو ایک علیون ایک دو اور الازہار تین یلعبو غلمانو بالکررتی میں بھی تین ہیں یلعبو ایک غلمان دو بالکررتی دو ہے ایک با حرف ہے القررتی اس میں تو اس میں ٹوٹل آپ کے چار کلمیں ہو گئے یلعبو ایک غلمان دو با حرف تین القررت چار ینزل المطر من السماعی یہاں بھی چار ہیں ینزلو ایک مطر دو من تین السما چار تسیر السفنو فی البحار تسیر ایک سفنو دو فی تین بحار چار یشتدل بردو فوق الجبال میں بھی چار یشتدل ایک بردو دو فوق تین الجبال چار یہاں رسم میں آگیا تو اس میں آپ کو دوسری تمرین میں صرف آپ کو کلیمیں گننے تھے کس میں کتنے کلیمیں ہیں اب میں ایک بار ترجمہ کر دیتا ہوں ساروں کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے ایک بار میں وہاں لکھوں گا نہیں یہاں ریڈلی کر دیتا ہوں مطلب ہوتا ہے برسنے والا آسمان برسنے والا ہے بارش ہونے والی آسمان حدیقت جمیلت باغیچہ خوبصورت ہے ین قطع المطرو بارش ختم ہو گئی یسیر السحاب بادل چل رہا ہے تطلع الشم سرج دلو ہوتا ہے تجفو الارضو زمین خشک ہوتی ہے تائیرو فوق شجرتی پرندہ پیڑ کے اوپر ہے یقتفو علیون الازہار علی فول توڑتا ہے یلعبالغلمانو بالکررتی بچے گیند سے فوٹوال سے کھیلتے ہیں بالکررتی مطلب صرف نارمل گیند گئی فوٹوال نے قررت القدم مطلب فوٹوال ہوتا ہے ینزل المطرو من السما آسمان سے بارش اترتا ہے تصیر السفونو فی البحار کشتیاں سمندر میں تیرتی ہیں چلتی ہیں یشتد البردو فوق الجبال ٹھنڈ شدید ٹھنڈ کی شدت پارے سے اوپر ہے جیوار مطلب پہار ہوتا ہے لیکن یہاں پر غالباً پارا ہے اب تمرین نمبر تین دیکھیں مئیز الجمل المفیداتا مئیز مطلب ہوتا ہے تمیز کریے مفیدہ جملے کو یعنی نیچے جتنے جملے دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ کو بتانا ہے کہ مفید جملہ کون ہے اور جملہ گر مفید کون ہے جملہ مفید سے مراد مکمل معنی جن دینے والا جملہ کون ہے اور ناکس جملہ کون ہے تو گر مفید رہے گا تو مطلب ناکس جملہ اور مفید جملہ ہے تو مرقب تام تو یہاں مفید جملہ یعنی مرقب تام بتانا ہے ترکیب آتیتی آنے والے مثالوں میں ترکیبوں میں مفید جملہ مفیدہ ڈھونڈنے تو جملہ مفیدے کا مطلب جو مکمل جملہ مکمل معنی دیتا ہو اب دیکھیں لائس الجوعو لکھا ہوا ہے تو اب بتانا ہے یہ ادھورا جملہ یہ مکمل جملہ ہے میں کہوں گا یہ ادھورا جملہ ہے کیوں لائسہ افعال ناکسامے سے ہے اس کی اپنی ایک اسم ہوتی ہے اور ایک خبر ہوتی ہے لائسہ کا ایک اسم تو ہے الجوعو لیکن اس کی خبر نہیں ہے تو چونکہ لائسہ ہمیشہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر کے مفید جملہ بنتا ہے یہاں صرف اس کا اسم ہے خبر نہیں ہے اس لئے یہ نام مکمل جملہ ہے اقلا فریدن فریدنے کھایا یہ مکمل جملہ ہے اس لئے کہ ایک فیل ہے ایک فائل ہے القطار سریعن یہ بھی مکمل جملہ ہے کیوں اس لئے کہ ایک مبتدہ ہے دوسرا خبر ہے اب میں کیسے جانگے کہ مبتدہ خبر ہے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مبتدہ معرفہ ہوتا ہے اور خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے ان اجتہتہ ان اجتہتہ اب کہیں گے یہاں تو فیل ہے اجتہتہ تو مکمل جملہ ہونا چاہیے یہ ایک فیل اس کے اندران تظمیر فائل لیکن یہ نہیں ہے مکمل جملہ کیوں اس لئے کہ آپ نے پڑھا ہے فیل والے میں کہ شرط اور جزا ہوتا ہے ان حرفیں شرط ہوتا ہے تو شرط کے لئے جزا کہونا ضروری ہے مطلب کیا ہوا یہ کروگے تو وہ ہوگا تو یہ کروگے تو یہاں لکھا ہوا ہے لیکن کیا ہوگا یہ نہیں لکھا ہوا اس لئے یہ مکمل نامکمل جملہ ہے ادھورہ جملہ ہے تو ان اجتہتہ میں شرط ہے یہ پورا جزا اس کی نہیں ہے اس لئے یہ ادھورہ جملہ ہوا لائتا بھی جو ہے اپنی ایک اسم اور ایک خبر رکھتی ہے لائتا کی اسمیں وہ مریض ہے لیکن اس کی خبر نہیں ہے اس لئے یہ بھی نامکمل جملہ ہے السعب نظیف مبتدہ خبر ہے مبتدہ خبر میں شب مکمل جملہ بناتا ہے اس لئے یہ مکمل جملہ ہے الكتاب معرفہ اللہزی اس میں موصول ہے موصول کے بعد اپنا ایک جملہ ہوتا جو اس کی صلاح بنتی ہے لیکن یہاں پر موصول کے بعد کچھ بھی نہیں ہے اللہزی اس میں موصول کے بعد اس لئے یہ بھی ادھورہ جملہ ہے البنتو المعلمتو البنتو معنس ہے المتعلمتو بھی معنس ہے البنتو معرفہ ہے المتعلمتو بھی معرفہ ہے البنتو پہ پیش ہے معلمتو پہ پیش ہے البنتو معنس ہے المعلمتو معنس ہے چار برابری پائی گئی اس لئے یہ موصف صفت ہے اور موصف صفت ادھورہ جملہ ہوتا ہے مکمل جملہ نہیں ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا یہ ادھورہ جملہ ہے یہ مکمل جملہ ہے یہ ادھورہ جملہ ہے یہ مکمل جملہ ہے یہ مکمل جملہ ہے یہ ادھورہ جملہ ہے یہ ادھورہ جملہ ہے اور یہ بھی ادھورہ جملہ ہے یہاں تک بات مکمل ہو گئی اب آجائے تمرین نمبر فور میں اجعل کلہ مثال من الامثلت الاتیتی رکھو ہر مثال میں آنے والے مثالوں میں سے جملتن مفیدتن ایک جملہ مفیدہ آپ کو بنانے ہے بیوزئی کلمتن ملائمتن ایک مناسب کلمے کو رکھنے کا ہے فلندہ بلینکس جو خالی جگہ ہے اس کے اندر ایک مناسب کلمے رکھنے ہے جس سے یہ مکمل جملہ یعنی جملہ مفیدہ بن جائے فل مکان الخالی خالی جگہ اوپر تو خالی جگہ پر ایک مناسب جملے رکھنے ہے جس سے یہ مکمل جملہ یعنی جملہ مفیدہ بن جائے الاسفور القفص یہاں پر ہے بیچ میں فلندہ بلینکس ہے آپ کو یہاں کچھ بھرنا ہے تو آپ اپنے حساب سے بھریئے کہ اس میں کیا بھرنا چاہیے اب میں اس کو یہاں پر بنا دیتا ہوں صرف تمرین نمبر فور لیتا ہوں پہلے جو لیا تھا اس کی ضرورت نہیں دی پہلا ہے الوسفور بیچ میں ڈیس ہے اور اس کے بعد القفص ہے تو میں بیچ میں ڈھڑتا ہوں یعیشو فل قفص کیا مطلب ہوا پرندار زندگی گزارتا ہے پینجرے میں یعیشو یہاں پر میں نے بھر دیا دوسرا دیکھ لیتے ہیں دوسرا کیا الولدو الولدو ہے اس کے بعد کھالی جگہ ہے پھر فا کی حتو ہے آپ اکلا لگا دیجئے اڑل فا کی حتا کو مفول بنا دیجئے مفول بن جائے گا تو فرید نے کھایا اکلا مطلب کھایا میوہ تو یہ بھی مکمل جملہ ہو گیا تیسرا آجائی ہے السورو الارض السورو بیچ میں ڈے سے پھر ارض ہے تو آپ لکھ دیجئے جرہ جرہ مطلب ہوتا ہے چلنا الارض مطلب زمین پر تو السورو جرہ اب جرہ کی اوپر الہ بھی لگا دیجئے الہ مطلب ہوتا ہے پر تو مطلب ہو جائے گا کہ بیل زمین پر چلا یا دورہ تو یہاں میں نے جرہ لگا دیا اس کے بعد ہے الولد المحذب یہ دونوں موصف صفت ہے یہاں میں لکھ دیا اب آپ کو ایک مکمل جملہ بنانا ہے دونوں موصف صفت مل کر کے مبتدہ ہوگئے خبر لانا ہے اب لکھ دیئے سالحان ہو گیا مبتدہ خبر مل کر کے مکمل جملہ بن گیا بس فریقی ہے باقی بہت آسان ہے اس کا آدھ ہے الخزاؤ زیقو تو یہ دونوں بھی موصف صفت ہے الحزاؤ زیقو موصف صفت ہے مطلب ہوتا ہے خزاؤ مطلب ہوتا ہے تانگو زیقو اور پھر ہے سما تو الکمرو یونیرو لکھ دیجئے مطلب روسون کرنا یونیرو فی لگا دیجئے اور السما لکھ دیجئے یعنی ایک مکمل جملہ بنانا تھا مانے دار تو میں نے بنا دیا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا آپ کا تمرین نمبر فور اب تمرین نمبر فائب میں دیکھئے کیا گوششن ہے تمرین نمبر فائب میں زیق اللہ کلمت من الکلمات الاتیتی فی جملت مفیدت مرقبت من کلمت یہاں کہہ رہے ہیں رکھو ہر کلمیں جو نیچے آ رہے ہیں ان میں ایسا کلمہ جو جملے مفیدہ بن جائے لیکن وہ دو کلموں سے ملے ہوئے یعنی یہاں جو بھی لفظ رکھیں گے اس نے اور اس کو جملے مفیدہ بنانا ہے لیکن ایک لفظ کو جھو جملے مفیدہ نہیں بنانا ہے بلکہ جو بھی لفظ رکھیں گے وہ دو لفظ رکھیں گے اور تب جملے مفیدہ بنائیں گے تو اس کو بھی میں لے لیتا ہوں پہلے یہاں سے اب ان سب کی ضرورت نہیں اس لیمیں اس کو ہٹا دیتا ہوں حدیقت ہے حدیقت میں دو لقز جو رکل کے جملہیں مفید بنانا ہے تو بنا دیئے الحدیقت یہ تو لکھا ہوا ہے ایک صفت لے آئیے اس کی الجمیلت محسوس فیاد ہے الحدیقت والجمیلت کبیرتن لے آئیے کبیرتن کو نہ کرا لے آئیے اس کی خبر بن جائے گی خوبصورت باغیشہ بڑا ہے تو بن گیا ہم نے ایک سٹرائیڈ کیا ایک الجمیلہ اور ایک کبیرہ شجرتن شجرتن کے لئے پہلے تو شجرتن لکھ دیتا ہوں تو میں نے لکھ دیا شجرتن اب لکھتے ہیں طبیلتن طبیلتن مطلب لمبا شجرتن طبیلتن اس پہلی مسٹیکس ہو سکتے ہیں اس کو چیک کر لیں گے یہاں ٹائپنگ کرنے میں اس پہلی مطلب لگ جا رہا ہے شجرتن طبیلتن مصمرتن مصمرتن مطلب تھلدار ہے اس کا اظہار اظہار میں بھی دو کل میں جھوڑنے ہیں تو محمود نے بہت سارے فول توڑے ہیں اس شمس ہے تو لکھ دیجئے طلا طلا الشمسو المونیرو الشمسو المونیرو تو ہو گیا چار جمعیلت تھے یہاں پہ کلیمت تھے جسے میں نے دو دو جور کر کے اس کو ایک مکمل جملہ بنایا بنا دیا ہے اب آج ہے یہ چھٹے نمبر میں کیا کہا جا رہا ہے اب یہاں جو جملے بنانے ہیں وہ دو کلیموں سے زیادہ کر کے بنانا ہے اوپر ہم نے دو ایکشٹر لگایا تھا یہاں ہمیں دو سے زیادہ ایڈ کرنے ہیں تو آئیے اس سے دو سے زیادہ ایڈ کرتے ہیں اس میں الماہو لکھا ہوا ہے شریبہ حامدن الماءل اب مفہول بن جائے گا الماءل تو الماء الباریدہ موسو صحت بنا کر مفہول بنا دیا تو دو تین جملے ہو گئے ہیں آپ پہ تین ایکشٹرہ میں نے ایڈ کیا شریبہ حامد اور بارید میں نے ایڈ کیا ہے ماں کے اندر اس قرآن ہے فاکیہت تو اکلا لکھ دیجئے اکلا زیدن الفاکیہت ان نازجت اس کے بعد یلعبو تو یلعبو غلمان غلمان بی کرت القدم کرت القدم ہمیں سا مزاف مزافلے ہوگا کرت القدم مطلب فوٹبال تو ہو گئے تین جملے سے زیادہ یرقبو ہے تو اس کا لے آئیے یرقبو تو لکھائیے یرقبو الجندیو الجندیو الحسان الحسان السریعو ہو گیا تین کلمے ہم نے ایڈ کر دیا اس گندر کمپلیٹ اب چھٹھا نمبر کلیمہ دیکھئے چھٹھا نمبر کوسٹن ہے جو بہت انٹریسٹنگ ہے کیا ہے ای تی بی سلاسی جمل کلو واحدت مرکب تین تین ایسے جملے لکھو جو دو جملوں سے بنا ہو پھر تین ایسے جملے لکھو جو تین جملوں سے بنا ہو پھر تین ایسے جملے جملے چار کلیمے سے بنا ہو تین ایسے جملے لکھو جو دو کلیمے سے بنا ہو پھر تین ایسے جملے لکھو جو چار کلیمے سے بنا ہو تو اس کے لئے سنتظر سا آسان طریقہ ہوئی ہے جو یہاں آپ نے بنائیا ہے اسی کو آپ اوپر لکھ دی یا مزید پریکٹس کے لئے آپ دوسرے بھی لکھ سکتے ہیں جیسے یہاں آپ نے جو بنایا ہے اس میں چار کلیمے تھے یہاں اوپر جو آپ نے بنایا اس میں تین کلیمے تھے چار اور تین والا سولف ہو گیا باقی اوپر دو والا تین والا بنایا تھا اس کے علاوہ اور بھی اوپر بنایا اس کی مدد آپ قصہ سنن بین سے لے سکتے ہیں اس طریقے سے آپ بنائی پہلی چپٹر کی تمرین میں دی ہے انشاءاللہ دوسرے چپٹر کی تمرین اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ملے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ